مچھو آچھے آپ کے لئے ایک نئی سٹوری لے کے آئے ہیں سٹوری بڑی مزیدار ہے یونین ایسٹر ٹین یعنی اتفاق میں بڑھ کر جب آپ کٹے رہیں گے تو آپ کے بس طاقت ہوگی تو آپ کو ٹینشن کوئنی ہوگی کسی جنگل میں دو طاقتور بیل رہتے تھے اور اسی جنگل میں شیر رہتا تھا شیر روزانہ بیلوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سرت کرتا کہ کاشو بیل میں کھاؤں لیکن دور ہی دور سے وہ بس آوازیں دیتا ایک دن اس نے لومبڑی سے مشورہ کیا کہ تم کو چال چلو اور یہ بیل دونوں لہدہ لہدہ ہو جائے پھر لومبڑی ایک بیل کے پاس گئی اس نے باتوں میں لگایا باتیں اس کی اثر کر گئیں اور بیل سمجھا کہ واقعی لومبڑی صحیح کہہ رہی ہے پھر بیل جا واپس چلا گیا تو پھر اس نے احتیاط کے لئے تو ہرنی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کو پتا چلے کہ چکے کہ لومبڑی کی باتوں میں کتنے سچائی ہے لیکن چونکہ لومبڑی کی مکاری کی باتیں اتنی دل کشتی ہیں کہ وہ بیل متاثر ہو گیا اور وہ ہرنی کی نصیتی سے بھول گیا ہرنی نے اسے کہا تھا کہ لومبڑی یہ آپ کو ورگلا رہی ہے یہ آپ کو گمراہ کر رہی ہے لیکن بیل جو ہے اس کی لومبڑی کی باتیں سنتا رہا سینی کی باتیں سنتا رہا اور لومبڑی کی باتوں کو نہ بھول سکا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کیا کرے گا لیدہ ہو جائے گا جیسے ہی وہ لیدہ ہوا شیر پہلے تاک میں بیٹھا ہوا تھا شیر نے فوری طور پر پہلے بیل پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ بیل باتوں میں آ گیا تھا اور باتوں میں آنے کے بعد دوسری باتوں کو بھول گیا ہرنی کی کہ ہرنی کی تو اچھی باتیں کرتی دی ویسے بھی آج کل اچھی باتیں کرنے والے میں اچھی نہیں لگتے ٹھیک ہے تو کیا ہوا شیر نے بڑا کیا اور پہلے بیل کو کھا گیا تو دوسری بیل کو جو پتا چلا ہے تو وہ فوری طور پر دوڑا دوڑا ہرنی کے پاس گیا اور ہرنی سے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے بعد مجھے یاد آگیا میں احتیاز کروں گا اور میں علاقہ ہی بدل لوں گا بچوں گر آپ کو پہلے چلے گئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا